اگر سونے کی مالیت گیارہ لاکھ دس ہزار روپے ہو تو اس پر زکاة ملوم کیجئے سونے کی مالیت بتائی کی ہے گیارہ لاکھ دس ہزار روپے سونے کی مالیت گیارہ لاکھ دس ہزار تو اس پر ہم نے زکاة ملوم کرنی ہے تو زکاة ملوم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں پتہ ہونے چاہیے کہ زکاة کی شرح کیا ہے زکاة کی شرح تو زکاة کی شرح اسلام میں دو اشاریہ پانچ فیصد ہر مسلمان جو کہ صاحبی نصاب ہو اس کو دو اشاریہ پانچ فیصد اس پر زکاة فرض ہے تو اب ہم دیکھ لیں گے کہ جو گیرہ لاکھ دس زار روپے کی جو مالیت ہے اس پر زکاة کتنی ادا کرنا ہوگی یعنی کہ یہ جو گیرہ لاکھ دس زار روپے ہیں ان پر زکاة کی رقم کیا ہوگی زکاة کی رقم زکاة کی رقم ملوم کرنے کے لئے ہم دو اشاریہ پانچ فیصد جو ہے وہ ملوم کر لیں گے اس کا گیارہ لاکھ دس ہزار روپے کا گیارہ ہزار دس روپے کا دو اشاریہ پانچ فیصد کیا ہے وہ ملوم کر لیں گے تو لکھا جائے گا دو اشاریہ پانچ فیصد کا مطلب ہے سو میں سے یعنی کہ تقسیم سو جب فیصد کی علامت ہے اس کو ختم کریں گے تو اس کو تقسیم سو سے کر دیں گے ضرب گیرہ لاکھ دس ہزار اب اس کو ہم سمپلی فائر کر لیں تو یہ والے جو سو کے دو زیرو ہیں یہ ان دو زیرو سے کینسل ہو جائیں گے باقی رہے جائے گا دو اشاریہ پانچ ضرب گیرہ ہزار ایک سو اب اس کو کیلکلیٹر کے مطلع سے ہم ضرب کر لیں گے دو اشاریہ پانچ ضرب گیرہ ہزار ایک سو برابر ستائیس ہزار سات سو پچاس ستائیس ہزار سات سو پچاس تو زکاة کی رقم آگئی زکاة کی رقم ستائیس ہزار سات سو پچاس اس سے ہمیں پتا چلا کہ اگر سونے کی رقم ہوگی گیارہ لاکھ دس ہزار روپے کا اگر سونہ ہو تو اس پر زکاة ادا کرنی ہو تو وہ ہوگی ستائیس ہزار سات سو پچاس روپے